بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوظات حضرت مسیح معاود 18 جنوری سن انیس ستین حضرت اقدس نے فرمایا انسان کو خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے اور قیام بھی آداب خدمتگاران میں سے ہے رکو جو دوسرا حصہ ہے بتلاتا ہے کہ گویت تیاری ہے کہ وہ تعمیل حکم کے لیے کس قدر گردن جھکاتا ہے اور سیجدہ کمال عدب اور کمال تظلل اور نیستی کو جو عبادت کا مقصود ہے ظاہر کرتا ہے یہ آداب اور ترک ہیں جو خدا تعالیٰ نے بتا اور یاد داست کے مقرر کر دی ہیں اور جسم کو باطنی طریق سے حصہ دینے کے خاطر ان کو مقرر کیا ہے علاوہ ازین باطنی طریق کے اس بات کے خاطر ایک ظاہری طریق بھی رکھ دیا ہے اب اگر ظاہری طریق میں جو اندرونی اور باطنی طریق کا ایک عقص ہے صرف نقال کی طرح نقلیں اتاری جائیں اور اسے ایک بارے گران سمجھ کر اتار پھینکنے کی کوشش کی جائے تو تم ہی بتلاو کہ اس میں کیا لذت اور حض آسکتا ہے اور جب تک لذت اور سرور نہ آئے اس کے حقیقت چونکر متعفق ہوگی اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ روح بھی اہمانیستی اور تظلل تام ہو کر آستانہ اعلویت پر گرے اور جو زبان بولتی ہے روح بھی بولے اس وقت ایک سرور اور نور اور تسکین حاصل ہو جاتی ہے میں اس کو اور کھول کر کہنا چاہتا ہوں کہ انسان جس قدر مراتب تیہ کر کے انسان ہوتا ہے یعنی کہاں نطفہ پہلے سے بھی پہلے نطفے کے اجزاء یعنی مختلف قسم کی آغذیہ اور ان کی ساخ اور بناوٹ اور پھر نطفے کے بعد مختلف مدارت کے بعد بچہ پھر جوان بھولاغرز ان تمام عالموں میں جو اس پر مختلف آقاد میں گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا مطرف ہو اور وہ نقصہ حران اس کے ذہن میں کچھا رہے تو بھی وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ ربوبیت کے مقابل میں اپنی عبودیت کو ڈال دے غرص مدعہ یہ ہے کہ نماز میں لذت اور سرور بھی عبودیت اور ربوبیت کے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے جب تک اپنے آپ کو عدم ماد یا مشاوے بلعدم قرار دے کر جو ربوبیت کا ذاتی تقاضہ ہے نہ ڈال دے اس کا فیضان اور پرتاؤس پر نہیں پرتا رگر ایسا ہو تو پھر عالی درجے کی لذت حاصل ہوتی ہے جس سے بڑھ کر کوئی حد نہیں ہے اس مقام پر انسان کے روج اہمانیستی ہو جاتی ہے تو وہ خدا کی طرف ایک چشمے کی طرح بیٹی ہے اور ماں سب اللہ سے اسے انقطاع ہو جاتا ہے اس وقت خدا تعالیٰ کی محبت اس پر گرتی ہے اسی اتصال کے وقت ان دو جوشوں سے جو اوپر کی طرف سے ربوبیت کا جوش اور نیچے کی طرف سے ربودیت کا جوش ہوتا ہے ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام صلات ہے جسے یہ آت کو بسم کر جاتی اور اپنی جگہ ایک نور اور چمک چھوڑ جاتی ہے جو سالک اور راستے کے خطرات اور مشکلات کے وقت ایک منور شمہ کا کام دیتی ہے اور ہر خسم کے خصوخاشاک اور ٹھوکر کے پتھروں اور خارخصے جو اس کے راہ میں ہوتے ہیں آگاہ کر کے بچاتی ہے اور یہی وہ حالت ہے جبکہ اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ الْاَنْقَبُوتِ آیت چھالیس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں نہیں نہیں اس کے شمدان دل میں ایک روشن چلاغ رکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ درجہ کامل تظلل کامل نشتی اور فروتنی اور پوری اطاعت سے حضل ہوتا ہے پھر گناہ کا خیال اسے آ کر آ کیوں کر سکتا ہے اور انکار اس میں پیدا نہیں ہو سکتا وہ شاہ کی طرف اس کے نظر اٹھیں نہیں سکتی غرض اسے ایسی لذت اور ایسا سرور حاصل ہوتا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اسے کیوں کر بیان کروں پھر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ نماز جو اپنے اصلی معنوں میں نماز ہے دعا سے حاصل ہوتی ہے غیر اللہ سے سوال کرنا مومنان غیرت کے سریع اور سخت مخالف ہے کیونکہ یہ مرتبہ دعا کا اللہ ہی کری ہے جب تک انسان پورے طور پر حنیف ہو کر اللہ تعالیٰ ہی سے سوال نہ کرے اور اسی سے نہ مانگے سچ سمجھو کہ حقیقی طور پر وہ سچا مومن اور سچا مسلمان کہلانے کا مصطف نہیں اسلام کی حقیقت یہی ہے کہ اس کی تمام طاقتیں اندرونی ہوں یا بیرونی سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کے آستانے پر گری ہوئی ہوں جس طرح پر ایک بڑا انجن باؤسی کلوں کو چلاتا ہے پس اسی طور پر جب تک انسان اپنے ہر کام اور ہر حرکت اور سکون تک کو اسی انجن کی طاقتِ عزمہ کے مطاعت نہ کر لے وے وہ کیونکر اللہ تعالیٰ کی علوہیت کا قائل ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو انی وجہت وَجِعَ لِلَّذِي فَطَرَ اَسْتَمَاوَاتِ وَالْعَرْسِ کہتے وقت واقعی حنیف کہہ سکتا ہے جیسے موں سے کہتا ہے دل سے بھی ادھر کی طرف متوجہ ہو تو لا ریب وہ مسلم ہے وہ مومن اور حنیف ہے لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ سے سال کرتا ہے اور ادھر بھی جھکتا ہے وہ یاد رکھے کہ بڑا ہی بقسمت اور معروم ہے کیونکہ اس پر وہ وقت آ جانے والا ہے جب کہ وہ زبانی اور نمیشی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جھکتے ترک نماز کی عادت اور قصل کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ جب انسان غیر اللہ کی طرف جھکتا ہے تو روح اور دل اس کی طرف جھکتا ہے اور روح اور دل کی طاقتیں بھی اس درخت کی طرح جس کی شاخیں ابتدان ایک طرف کر دی جائیں پروش پالیں ادھر ہی زھک جاتی ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سختی اور تشدد اس کے دل میں پیدا ہو کر اسے منجمید اور پتھر بنا دیتا ہے جیسے وہ شاخیں پھر دوسری طرف مون نہیں سکتی اسی طرح وہ دل اور روح دن بدن خدا تعالیٰ سے دور ہوتے جاتے ہیں پس یہ بڑی خدناک اور دل کو کپ کپا دینے والی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسری سوال کرے اسی لیے نماز کے التزام اور پابندی بڑی ضروری چیز ہے تاکہ اولاں وہ ایک عادت رازخہ کی طرح قائم ہو اور رجوع اللہ کا خیال ہو پھر رفتہ رفتہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ ان قطعہ کلی کی حالت میں انسان ایک نور اور ایک لذت کا وارث ہو جاتا ہے میں اس عمر کو پھر تاکی سے کہتا ہوں افسوس ہے افسوس ہے مجھے وہ لفظ نہیں ملتے جن میں میں غیر اللہ کی طرح رجوع کرنے کی برائیاں بیان کر سکوں لوگوں کے پاس جا کر منت و خوش آمد کرتے ہیں یہ بات خدا تعالیٰ کی غیرت کو جوش ملاتی ہے کیونکہ یہ تو لوگوں کی نماز ہے پسوہ سے ہٹتا اور اسے دور پہنگ دیتا ہے میں موٹے الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہوں گو یہ عمر اس طرح پر نہیں ہے مگر فوراً سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جیسے ایک مرد غیور کی غیرت تقاضہ نہیں کرتی کہ وہ اپنی بی بی کو کسی غیر کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہوئے دیکھ سکے اور جس طرح وہ مرد ایسی حالت میں اس نابکار عورت کو واجب القتل سمجھتا بلکہ بسا عقاد ایسے وارداتیں ہو جاتی ہیں ایسے جوش اور غیرت علویت کی ہے جب عبودیت اور دعا خاص اسی ذات کے مدے مقابل ہیں وہ پسند نہیں کر سکتا کہ کسی اور کو معبود قرار دیا جائے یا پکارا جائے پس خوب یاد رکھو اور پھر خوب یاد رکھو کہ غیر اللہ کی طرف جھکنا خدا سے کٹنا ہے نماز اور توحید کوچی ہو کیونکہ توحید کے عمری اقرار کا نامی نماز ہے اسی وقت بے برکت اور بے سود ہوتی ہے جب اس میں نیستی اور تظلل کے روح اور حنیف دل نہ ہو سنو وہ دعا جس کے لئے ادعونی استجیب لکن فرمایا ہے اس کے لئے یہی سچی روح مطلوب ہے اگر اس تضرر اور خشو میں حقیقت کے روح نہیں تو وہ ٹین ٹین سے زیادہ ٹین ٹین سے کم نہیں ہے پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسباب کے ریایت ضروری نہیں ہے یہ غلط سہمی ہے شریعت نے اسباب کو منانی کیا ہے اور سچ پوچھو تو کیا دعا اسباب نہیں ہے یہ اسباب دعا نہیں پیلاشِ اسباب بجائے خود ایک دعا ہے اور دعا بجائے خود عظیم الشان اسباب کا تسمہ انسان کے ظاہری بناوت اس کے دو ہاتھ دو پاؤں کے ساتھ ایک دوسرے کے امداد کرانما ہے جب یہ نظارہ خود انسان میں موجود ہے پھر کس قدر حیرت اور تعجب کے بات ہے کہ وہ تعاونو على البرد و تقوی کے معنی سمینے میں مشکلات کو دیکھے ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ تلاشِ اسباب بھی بذریہ دعا کرو امدادِ باہی میں میں نہیں سمجھتا کہ جب میں تمہارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک قیم کردہ سلسلہ اور کامل رہنما سلسلہ دکھاتا ہوں تم اسے انکار کرو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور بھی صاف کرنے اور وضعات سے دنیا پر کھول دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ایک سلسلہ دنیا میں قیم کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا اور ہے اور قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی قسم کی امداد کی ضرورت ان رسولوں کو باقی نہ رہنے سے مگر پھر بھی ایک وقت ان پر آتا ہے کہ وہ من انساریل اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیا وہ اس ٹکڑ ایک ٹکڑ گدا فقیر کی طرح بولتے ہیں نہیں من انساریل اللہ کہنے کی بھی ایک شان ہوتی ہے وہ دنیا کو ریایت کے اسباب سکھانا چاہتے ہیں جو دعا کا ایک صحبہ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ پر ان کو کامل ایمان اس کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اِنَّا لَنَنْسَرُ رُسَلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا ایک یقینی اور حتمی وعدہ ہے میں کہتا ہوں کہ بھلا اگر خدا کسی کے دل میں مدد کا خیال نہ ڈالے تو کوئی کیوں کر مدد کر سکتا ہے اصل بات یہ ہے کہ حقیقی معاون و ناصر وہی پاک ذات ہے جس کی شان نعم المولا و نعم الوکی دنیا اور دنیا کی مددیں ان لوگوں کے سامنے کل میت ہوتی ہیں اور مردہ کیڑے کے برابر بھی حقیق نہیں رکھتی ہیں لیکن دنیا کو دعا کا ایک موٹا طریق بتلانے کے لیے وہ یہ راہ بھی اختیار کرتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے کاروبار کا متولی خدا تعالیٰ ہی کو جانتے ہیں اور یہ بات بالکل سچ ہے وہویتولل السوالحین العراف آیت ستانوے اللہ تعالیٰ ان کو معمور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو دوسروں کے ذریعے سے ظاہر کریں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر مدد کا آواز کرتے تھے اسی لیے کہ وہ وقت نصرت الہی کا تھا اس کو تلاش کرتے تھے کہ وہ کس کے شامل حال ہوتی ہے یہ ایک بڑی غور طلب بات ہے دراصل معمور من اللہ لوگوں سے مدد نہیں مانگتا معمور من اللہ لوگوں سے مدد نہیں مانگتا بلکہ من انساری اللہ کہہ کر وہ اس نصرت الہیہ کا استقبال کرنا چاہتا ہے اور ایک فرت شوق سے بے قراروں کی طرح اس کی تلاش میں ہوتا ہے نادان اور کوتا اندر اس لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مدد مانگتا ہے بلکہ اس طرح پر اس شان میں وہ کسی دل کے لیے جو اس نصرت کا مجھے بہتا ہے ایک برکت اور رحمت کا مجھے بہتا ہے پس معمور من اللہ کی طلب امداد کا اصل سر اور راز یہی ہے جو قیامت تک اسی طرح پر رہے گا اشاعت دین میں معمور من اللہ دوسروں سے امداد چاہتے ہیں مگر کیوں اپنے آدائے فرض چلئے تاکہ دلوں میں خلال تعالیٰ کی عظمت کو قائم کریں ونہ یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ قریب کفر پہنچاتی ہے اگر غیر اللہ کو متولی قرار دیں اور ان نفوس خوشیہ سے ایسا امکان محال مطلق ہے میں نے ابھی کہا ہے کہ تحید تب ہی پوری ہوتی ہے تو کل مرادوں کا موتی اور تمام امراض کا چارہ اور مداوہ وہی ازاد واحد ہو لا الہ الا اللہ کے معنی یہی ہیں صوفیوں نے الہ کے لفظے محبوب مقصود محبود مراد لی ہے بے شک اصل اور سچ جو ہی ہے جب تک انسان کامل طور پر کاربن نہیں ہوتا اس میں اسلام کے محبت اور عظمت قائم نہیں ہوتی اور پھر میں اصل ذکر کی طرح وجو کر کے کہتا ہوں کہ نماز کے لذت اور سرور اس سے حاصل نہیں ہو سکتا مدار اسی بات پر ہے کہ جب تک برے ارادے ناپاک اور گندے منصوبے بسم نہ ہوں انانیت اور شیخی دور ہو کر نیستی اور فروتی نہ آئے خدا کا سچا بندہ نہیں کہلا سکتا ابودیت کاملہ کے سکانے کے لیے بہترین معلم اور عفضلترین ذریعہ نمازی ہے میں تمہیں پھر بتلاتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق حقیقی ارتباط قائم کرنا چاہتے ہو تو نماز پر کاربند ہو جاؤ اور ایسے کاربند نہ ہو کہ نہ تمہارا جسم نہ تمہاری زبان بلکہ تمہارے روح کے ارادے اور جذبے سب کے سب ہمتا نماز ہو جائیں قسمتِ انبیاء کا یہ اراد ہے یعنی نبی کیوں معصوم ہوتے ہیں تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ استغراع کے محبتِ الائی کے باعث معصوم ہوتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اب ان قوموں کو دیکھتا ہوں جو شیخ میں امتلا ہیں جیسے ہندو جو قسم قسم کے آسنام کی پرستش کرتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے عورت اور مرد کے آزائے مخصوصہ تکی پرستش بھی جائز کر رکھی ہے اور ایسے ہی وہ لوگ جو ایک انسانی لاس یعنی یسوع مسیح کی پرستش کرتے ہیں اس قسم کے لوگ مختلے صورتوں سے حصول نجات یا مقتی کے قائل ہیں مثلاً اولو ذکر یعنی ہندو دنگا شنان اور تیرت یاترہ اور ایسے سے کفاروں سے گناہ سے موقش چاہتے ہیں اور عیسیٰ پرست حیسائی مسیح کے خون کو اپنے گناہوں کا فدیہ قرار دیتے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ جب تک نفس گناہ موجود ہے وہ بیرونی صفائی اور خارجی متغداد سے راہد یا اتمنان کا ذریعہ کیوں کر پا سکتے ہیں جب تک اندر کی صفائی اور باطنی تطہیر نہیں ہوتی نامم کے نائے کے انسان سچی پاکیزگی تحارت جو انسان کو نجاہ سے ملتی ہے پا سکے ہاں ایسے ایک سبق لو جس طرح پر دیکھو بدن کی میل اور بدبور بدوں صفائی کے دور نہیں ہو سکتی اور جسم کو ان آنے والے خطنا کا مراسل بچا نہیں سکتی اسی طرح پر روحانی کا دورت اور میل جو دل پر ناپاکیوں اور قسم قسم کے بیباکیوں سے جم جاتی ہے دور نہیں ہو سکتی جب تک توبہ کا مصفحہ اور پاک پانی نہ توڑا لے جس طرح پر موجود ہے روحانی سلسلہ میں ایک فلسوا رکھا ہوا ہے مبارک ہیں وہ لوگ جس پر غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں میں اس مقام پر یہ بات بھی جزا لانا چاہتا ہوں کہ گناہ کیوں کر پیدا ہوتا ہے اس سوال کا جواب اس سوال کا جواب عام فہم الفاظ میں یہی ہے کہ جب غیر اللہ کی محبت انسانی دل پر مستولی ہوتی ہے تو اس مصطفیٰ آئینے پر ایک قسم کا زنگ سے پیدا کرتی ہے جس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ بلکل تاریخ ہو جاتا ہے اور غیریت اپنا گھر کر کے اسے خدا سے دور ڈال دیتی ہے اور یہی شرکی جڑ ہے لیکن جس قل پر اللہ تعالیٰ اور صرف اللہ تعالیٰ کے محبت اپنا قبضہ کرتی ہے وہ غیریت کو جلا کر اسے صرف اپنے لئے منتخب کا لیتی ہے پھر اس میں ایک استقامت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اصل جگہ پر آ جاتی ہے عضو کے ٹوٹنے اور پھر چڑنے میں جس طرح تغلیف ہوتی ہے لیکن ٹوٹا ہوا عضو کہیں زیادہ تغلیف دیتا ہے جو اسے صرف مقرر رہے تو ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس کو بالکل کاٹنا پڑتا ہے اسی طرح سے استقامت کے حصول کے لیے اولاً ابتدائی مدارد اور مراتے پر کس قدر تغلیف اور مشکلات بھی آتی ہیں لیکن اس کے حاصل ہونے پر ایک دائمی راہت اور خوشی پیدا ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ارشاد ہوا فستخم کماؤ مرتا تو لکھا ہے کہ آپ کے کوئی سوید بال نہ تھے پھر سوید بال آنے لگے تو آپ نے فرمایا مجھے سورہ حود نے بڑا کر دیا